بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سبق کی ایک طرح سے دھرائی ہوتی ہے اس لیے کہ سوالات کے ذریعے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے مشک میں سے سبق میں سے کتنی چیزوں کو سمجھا اور ان کو ضبط کیا ہے تو چار سوال ہمارے ہو گئے تھے پانچوں سوال ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے کہ اعراب سے مقصود سارے لفظ کے ہر حرف کی حرکت یہاں نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو کسی ایک لفظ کی حرکت صرف مقصود ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں یہ لفظ ہے وصف تو اس کو وصف بھی لوگ پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ وصف پڑھ رہے ہیں یا وصف پڑھ رہے ہیں تو یہ لفظ ہے وصف یعنی سواد کی سکون کے ساتھ تو پھر اعراب کیا ہوگا کہ واو پہ زبر سواد ساکن اور فے بھی ساکن وصف اسی طرح ہے قلم قلم کے لام کا اعراب مقصود ہے بچو آپ سے پوچھنا کیوں کہ اس کو قلم بھی لوگ پڑھتے ہیں قلم تو یہ قلم ہے قلم قاف پہ زبر لام پہ زبر اور میم ساکن اسی طرح عمر ہے ایک عمر ہے ایک عمر ہے عمر یہ میم کی زبر کے ساتھ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور یہ عمر ہوتا ہے لفظ عمر عمر نہیں ہوتا عمر میم کی زبر کے ساتھ درست نہیں عمر میم کی کے سکون کے ساتھ یہ درست ہے عمر اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے میم کی زبر کے ساتھ وہ مخصوص ہے انہی کے ساتھ تو یہ عمر ہے عین پہ پیش اور میم ساکن اور رے بھی ساکن اسی طرح بخت بخت نہیں ہے بخت ہے بخت خے پہ زبر نہیں بلکہ خے ساکن ہے یہاں بھی خے کا ہی عراب مقصود ہے آپ سے پوچھنا اور ہوگا عراب کیا بے پہ زبر خے ساکن تے ساکن اسی طرح کشتے سخن اس میں دو باتیں بھی بچو ایک تو یہ کہ کشتے سخن اور ایک یہ کہ کشتے سخن کیونکہ کشتی اور کشتی دونوں کہا جاتا ہے تو اس نسبت سے اگر کوئی کشتے سخن کہے یا کشتے سخن کہے وہ تو شاید درست ہو جائے گا لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کا آخری حرف مقصود ہوتا ہے یہ بتانا اور پوچھنا مقصود ہے تو یہ کشتے سخن ہوگا کشت سخن یا کشت سخن نہیں ہوگا اور کشت کہنا اس میں غلط ہے تو گویا یوں سمجھ لو کہ دو جگہوں پہ آپ سے عراب پوچھنا مقصود ہے ایک تو کاف کا اور ایک تے کا تو کاف کا عراب ہوگا زیر اور شین ساکن ہوگا اور تے کا عراب ہوگا کہ اس کے نیچے زیر ہوگی تو کشتے سخن سین پہ پیش خیر پہ زبر نون ساکن کشتے سخن برہمن اصل لفظ ہے برہمن اور اس کو اردو والے پڑھتے ہیں برہمن ہوتا ہے برہمن کیسے بے پہ زبر رے پہ سکون اور ہے پہ زبر میم پہ زبر اور نون ساکن برہمن اور اس کو برہمن پڑھ لیتے ہیں اردو والے ویسے عراب اس کا برہمن ہی ہوگا زنخدان ایک ہے زنخدان زنخدان ایک ہے زنخدان یہ زنخدان ہے زے پہ زبر نون پہ زبر اور خے ساکن دال پہ زبر اور آگے دونوں ساکن تو وصف قلم عمر بخت کشت سخن برہمن اور زنخ دا یہ اعراب ہوگا بے بچو اس کے بعد ہے الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں لو بے بچو وصف بخت برہمن زنخ دا آتش وصف صفت کو کہتے ہیں وصف اور بخت قسمت کو کہتے ہیں برہمن بتوں کے پجاریوں کو زنخ دا تھوڑی کا گڑا آتش ایک تو ایک تو آتش آگ کو کہتے ہیں اور ایک آتش تخلص ہے حیدر علی کا تو آپ تخلص کے تحت بھی جملہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم مونی کی غزل پڑ رہے ہیں اور آتش آگ والے مہنہ لے کر بھی جملہ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا مہنہ آگ ہے تو ہمیشہ لکھے وصف دندہ نیار بچو یہ مصر ابھی تو ایک جملہ کہنا بخت سویا کیا میں جھاگا کیا بخت سویا کیا برہمن کو باتوں کے حسرت رہی تو کیا کہا تھا زنخ دان کے بارے میں کیا کہا تھا زنخ دان سے محبت رہی وہ جو آخری شیر تھا غزل کا اس میں زنخ دان کے بارے میں کیا کہا تھا زنخ دان سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا تو آتش اور زنخ دان دونوں کا یہ جملہ بن گیا زنخ دان میں آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا اگر آپ یہ جملے بناتے ہو تو ان کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا بھئی بچو اچھا اور اس کے بعد ہے سوال نمبر ساتھ ہے کہ درزیل الفاظ کے متازاد لکھیں متازاد اُلٹ ہوتے ہیں بے بچو اندھیرہ اجالہ بے بچو ہندھیرے کی آپ نے روشنی نہیں لکھنا متازاد ہندھیرے کی کا متازاد آپ نے روشنی نہیں لکھنا روشنی تحریکی کا متازاد ہے ہندھیرے کا متازاد ہے اجالہ جاگنا سونا جاگنا سونا غم خوشی آگ پانی آگ اور پانی زیادہ نا اچھا بے بچو نمبر آٹھ پہ ہے کہ درزیل مرقبات کے نام لکھیں مرقبات کے کون کون سے ہوتے ہیں اضافی تو سیفی زیادہ تار یہی استعمال ہوتے ہیں دو مرقب اضافی اور مرقب تو سیفی پیسے مرقب کے قسمیں اور بھی ہیں اچھا تو یہاں یہ مرقب کون کون سے ہوں گے رخو زلف اضافی تو سیفی اضافی مرقب اضافی کیوں اس لئے کہ رخ اور زلف کے درمیان واو کے ساتھ واو عاطفہ کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے تو یہ کیا ہوگا مرقب اضافی اور دندانے یار مرقب اضافی اور کشت سخن بھی مرقب اضافی اضافی اور تو سیفی اور عطفی تو عطفی کی علامت تو ہوتی ہے کہ اس میں واو ہوتا ہے عرف عطف ہے اردو میں عطف عطف واو استعمال ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے کوئی نہیں تو اگر دو اسموں کے درمیان واو ہو تو یہ جو مرقب اضافی ہے اس میں مظاف اور مظافلے ہوتے ہیں مظاف اور مظافلے کیا ہوتے ہیں بے بچو جس میں ملکیت ظاہر ہو کسی کی کا کی کے اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کا کی کے ہمیں بولنا پڑے اور یا اس کے اندر موجود ہو جیسے دیکھیں دندان یار یار کے دانت دوست کے یار کے دانت تو ہمیں کے کے لگانا پڑھانا لہذا یہ کیا ہوگا رقب اضافی کے مضاف مضافلے بنتے ہیں دندان مضاف اور یار مضافلے اچھا کشتے سخن کشتے سخن سخن کی شیر و شائری کی کشتی تو پھر یہ بھی کیا بنے گا کیونکہ کی آ گیا تو یہ بھی کیا بنے گا مرقب اضافی اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں سوال نمبر نو میں کہ غزل کو غور سے پڑھیں اور درزل کے جواب دیں بھئی علف ہے کہ اس غزل کا مطلع کون سا ہے اس غزل کا پہلا شیر اس کا مطلع ہے کیوں مطلع کے لیے ہم کافی اور ہم ردیف ہو نا دونوں مصروں کا ضروری اور پہلا شیر بھی ہو تو ہم نے پہلے اس کو اس کی نشاندے کر دی تھی کہ یہ کافی ہے بھی اس کے ایک ہیں اور ردیف بھی ایک ہیں اور ہے بھی پہلا شیر لہٰذا یہ مطلع ہے اس غزل کا مقتہ کون سا شیر ہے آخری شیر ہے بھئی بچو مقتہ آخری شیر اور اس غزل کے ردیف کیا ہے لفظ ہے ہو گئی ہے ہو گئی ہے نا وہاں تو وہ لفظ ہے اور دال ہے کہ اس غزل میں موجود کوئی سے پانچ کوافی کی نشاندے ہی کریں بھئی بچو ہم نے چھے کی غالبن کر لی تھی کسی جگہ بھی اور اب دیکھتے ہیں کہ پانچ کون کون سے بنتے ہیں دیکھو اس کے شعار کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھے شعار ہیں اچھا تو ایک تو کافیہ ہے کھویا ایک ہے رویا اور ایک ہے پرویا اور ایک ہے سویا اور ایک ہے بویا اور ایک ہے گویا پانچ ہو گئے کھویا رویا پرویا سویا بویا اچھا بچے تو یہ اس کے کوافی ہیں اور ردیف اس کے پہلے سے ذکر ہو چکے پانچ کوافی کی نشان دے کریں اور دس ہے کہ پانچویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے پانچویں شعر میں شاعر نے پہلے استعارہ پڑھ لو بچوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے استعارہ کہتے کس کو ہیں استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے حیل میں بیان کی اسطلاح میں کسی چیز کے معنی آریہ تن یہ مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے یعنی ایک 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 چیز سے مانا لیا آریہ تن وہ دوسری چیز کے لیے استعمال کر لیا ان دونوں میں تشبیح کا طالب ضروری ہے استعارہ میں پہلی چیز کو مستعار لہو جس کے لیے مانا ادھار لیا دوسری چیز کو مستعار من ہو جس سے مانا ادھار لیا پہلی چیز کو کیا کہتے ہیں مستعار لہو مستعار لہو کا مطلب اس کے لیے ہم نے ادار لیا ہے اور دوسری چیز کو مستعار من ہو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس سے ہم نے مانا ادار لیا اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے استیارے میں مستعار لہو کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی جگہ پر مستعار من ہو آتا ہے مستعار من ہو آتا ہے جس سے استیارہ لیا مستعار من ہو اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لہو کے معنی دیتا ہے استیارے کے مندر جازیل مثالیں دیکھیں سو رہا ہے ابھی بچو چاند کیا ہے مستعار من ہو ہے اس کے لیے بچے کا خوبصورت چہرہ یا بچہ یہ مستعار لہو ہے تو مستعار لہو ذکر نہیں اس کی جگہ پر مستعار من ہو ذکر کر دیا میرا چاند سویا ہوا ہے اچھا اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں ستارے چمک رہے ہیں آنسوں آنسوں نہیں ذکر کیا ستارے کہہ دیا پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بگا دیا پاکستانی شیروں نے گیدڑوں کو شیر اور گیدڑ یہاں دو مستعار من ہو ذکر کر دیئے مستعار لہو نہیں ذکر کیا پاکستانی کھلاڑیوں کو شیر کہا بھارتی کھلاڑیوں کو گیدڑ کہا تو دونوں کو کھلاڑیوں کو ذکر نہیں کیا مستعار لہو کو ذکر نہیں کیا مستعار من ہو کو شیروں اور گیدڑوں کو ذکر کر دیا یہ شیر اور گیدڑ کس کے معنی میں ہیں بہادر اور بزدل کے معنی میں عرب کا چاند تلو ہوا تو کفر کے ہندیرے چھٹ گئے عرب کا چاند تلو ہوا اس کا مستعالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاند ہندیرہ ختم کر کے روشنی پھیلا دیتا ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف لاکر کفر اور گمرہی کے ہندیروں کو ختم کر کے ہدایت کی روشنی پھیلا دی تھی اچھا اور اس کے بعد ہے کہ پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیئے پنڈی ایکسپریس کون سے ہے وی کون ہے وی بچو شہیب پہلی مثال میں چاند مستعار من ہو ہے جو بیٹے کے معنی میں استعمال ہوا ہے دوسری مثال میں ستارے کا لفظ آنسوں کے لیے آیا ہے تیسری مثال میں پاکستانی شہر سے پاکستانی فوجی اور بھارتی اچھا کھلاڑی نہیں فوجی اور بھارتی گیدر سے بھارت کے فوجی مراد ہیں چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار من حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستعار لیا گیا ہے آخری مثال میں پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز رفتار بولر شہیب کے لیے استعمال ہوا ہے تو بچو مستعار استعارے کے بارے میں آپ نے پڑھا یعنی استعارہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے لیے استعارہ ایسا لفظ یعنی لفظ نہیں کہتے بلکہ استعارہ اس کو کہیں گے استعارہ یہ ایک عمل کا نام ہے یعنی ایک لفظ کے ایک معنی کو جو اس کا لفظ تھا جس کا وہ حقیقی معنی تھا اس سے لے کر ہم نے ایک دوسرے لفظ کے لیے فلحال دے دیا ایک دوسرے لفظ کو فلحال دے دیا جیسے وہاں نے کہا رہا میرا چاند آ گیا میرا چاند سو گیا تو اب ہم نے یہ جو چاند کا حقیقی معنی کیا ہے وہ سیارہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے ہم نے اس لفظ کو لے لیا اور کس کے لیے کس کو دے دیا بیٹے کو دے دیا تو یہ جو عمل ہے نا یہ استعارہ کہلاتا ہے تو استعارہ اسے کہتے ہیں کہ کسی معنی کو ایک لفظ سے لے کر ہم دوسرے معنی کے دوسرے لفظ کو دے دیتے ہیں یہ ہے استعارہ تو بی بچو یہ آپ کا ایک کام جو زائد ہے آپ کے سبق سے وہ ہے استعارے کو سمجھنا اب ایک سوال تھا جس کو ہم نے چھوڑا تھا کہ ہماری جو غزل ہے اس کے جو پانچویں شیر پانچویں شیر میں استعارہ استعمال ہوئا ہے کیا استعارہ ہے اس کے نشاندہ ہی کرنے ہیں بی بچو پہلے تو یہ کہ پانچویں شیر کونسا ہے ایک دو تین چار پانچ برہمن کو باتوں کے حسرت رہی خدا نے بتوں کو نگویا کیا یہ جو بت اور برہمن یہ دونوں کے دونوں استعارہ ہیں اگر ہم اس کے مجازی لیں گے تو پھر برہمن سے مرات عاشق ہے اور بت سے مرات محبوبہ ہے یعنی گویا کہ برہمن کا لفت مانا وہ اپنے اصلی مانا سے لے کر وہ دے دیا کس کو محبت کرنے والے کو اور جو بت ہے وہ کس کو کہا محبوبہ کو اور وہ کہتے ہیں کہ گویا جس طرح بلکل ایسے ہی اس آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ میں جس راستے پر چلا ہوں اس کے مجھے کوئی مصبت جواب نہیں مر رہا وہ بلکل برہمن ہے اور جس سے وہ امید کر رہا ہے کہ وہ باتیں نہیں کرتا وہ بودھ ہے سمجھ لیں جس طرح برہمن ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ باتیں کریں بودھ لے کے نہیں کرتے اسی طرح ہر انسان کو چاہنے والا انسان جس کو چاہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کریں تو بہت چاہیے آپ کے مشک ہو گئی اور اب مجھے یہ امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے تشریح خاص طور پر اس میں تشریح ہوتی ہے اور تشریح کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کو آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی شیر جو آپ کے سامنے آئے چاہے وہ اچھنے بھی ہی کیوں نہ ہو سب سے پہلے اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر اپنے ذہن کی طرف توجہ کریں تو اس ذہن میں جو میٹریل ہو اسے ترطیب دے کر لکھ لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی انداز سے اور اسی طریقے سے تشریح کو سیکھیں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ